آج ہم آپ کو ملوانے جا رہے ہیں ان خواتین سیاستدانوں سے جو ایک وقت میں بہت متحرک سیاستدان ہوا کرتی تھی لیکن حالات کے پلٹا کھانے کے بعد وہ اچانک منظر سے غائب ہو گئی آپ سوچتے ہوں گے کہ ٹی وی سکرینوں پر طوفان مچانے والی آئیشہ گلالائی، ماروی میمن، سمیرہ ملک اور کشمالہ تارک جیسی خواتین کہاں جڑی گئی آپ کے ذہن میں آتا ہوگا کہ فوزیہ کسوری، فرزانہ راجہ، انوش رحمان اور نیلوفر بختیار سیاست چھوڑ کر کہاں اور کیوں غائب ہو گئیں یہ خواتین کہاں ہیں اور آج کل کیا کر رہی ہیں یہی سب ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں نیوزیم کی اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے نیوزیم کو سبسکرائب نہیں کیا تو فورا کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو لگتار ملتی رہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں آئیشہ گلالائی سے آئیشہ گلالائی کا تعلق پی ٹی آئی سے تھا وہ دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارہ تک نیشنل اسیمبلی کی رکن بھی تھی وہ ایک عام رکن پارلیمان تھی لیکن ان کے شہرت کی وجہ وہ الزامات بنے جو انہوں نے عمران خان پر آئید کیے انہوں نے عمران خان پر نامناسب میسیجز کرنے کے الزامات لگائے اگرچہ وہ کبھی اپنے الزامات ثابت نہ کر سکیں لیکن ان الزامات کی وجہ سے وہ خوب خبروں میں آ گئیں دوہزار اٹھارہ کے انتخابات کے لیے انہوں نے اپنی پارٹی بنائی اور چار ہلکوں سے الیکشن لڑا دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ چاروں ہلکوں سے کل ملا کر ایک ہزار ووٹ بھی نہ لے سکیں کہیں ان کے ووٹ ڈیڑھ سو نکلے تو کہیں دو سو اس تاریخی شکست کے بعد وہ منظر سے غائب ہو گئیں اور آج تک غائب ہیں اب کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنی سیاست کا ایک طرح سے خاتمہ کر لیا ہے وہ سیاست میں تب ہی دوبارہ آ سکتی ہیں کہ مسلم لیگ نون جیسی کوئی پارٹی انہیں خصوصی نشست پر موقع دے دے لیکن سوال یہ ہے کہ نون لیگ بھی ایسا کیوں کرے گی آئیشہ گلالائی کے بعد بات ہو جائے فرزانہ راجہ کی فرزانہ راجہ کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے دوہزار دو میں خواتین کی خصوصی نشست پر پاکستان کی رکن سبائی اسیمپلی منتخب ہوئیں دوہزار آٹھ کے جرنل الیکشن میں یہ خواتین کی خصوصی نشست پر قومی اسیمپلی کی ممبر بنیں دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ تک بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی چیئر پرسن بھی رہیں مبینہ طور پر انہوں نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے بہت مال بنایا اور نیاب کے ریڈار پر آگئیں اس کے بعد فرزانہ راجہ ملک سے باہر بھاگ گئیں اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اب نام انہیں بلاتا رہتا ہے مگر فرزانہ راجہ ادھر کا رخ کرنے کو تیار نہیں ہے اب بات کرتے ہیں فوزیہ کسوری کی فوزیہ کسوری کا تعلق کراچی سے ہے یہ اس وقت پاک سرزمین پارٹی تھی غیر فعال رکن ہے یعنی رکن تو ہے مگر نہ ہونے کے برابط اس سے پہلے یہ پاکستان تحریک انصاف کی سرگرم رکن تھی ان کا پاکستان تحریک انصاف سے تعلق کتنا پرانا تھا اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی وومن دنگ کی سترہ سالہ صدر رہی ہیں اس کے علاوہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے یورپ دی میرلیز اور یو ایس میں وومن چپٹس بنائے دوہزار تیرہ کے الیکشنز کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے جب خصوصی نشستوں پر خواتین کو نامزد کیا تو حیران کن طور پر فوزیا قصوری کو نظر انداز کر دیا گیا جس پر فوزیا قصوری بہت دربرداشتہ ہو گئی اور دھکے چھپے لفظوں میں اظہار کیا کہ ان کے بعد آنے والی خواتین کو اسیمبلی میں وٹھا دیا گیا لیکن انہیں نظر انداز کیا گیا جب ان کے تحفظات کو دور کیا گیا تو انہوں نے ناراض ہو کر پارٹی چھوڑ دی اور پاک سرزمین پارٹی جوائن کر دی پاک سرزمین پارٹی میں بھی انہوں نے متحرک کردار ادا نہیں کیا وہ اپنا زیادہ وقت بیرون مرگ گزارتی ہیں پاکستان میں ہو تو بھی پی ایس پی کی ایکٹیوٹیز میں متحرک دکھائی نہیں دیتی اب ذکر کرتے ہیں سمیرہ ملک کا جو مشرف کی کابینہ میں نہایت مشہور اور ہر دلعزیز وزیر تھی چھپن سالہ سمیرہ مرزا کا تعلق خوشاب سے ہے جو ناشنل الائنس کے پلاتفارم سے دو ہزار دو میں قومی اسیمبلی کی رکن منتخب ہوئیں دو ہزار چار میں شوکت عزیز کی کابینہ کا حصہ بنی اور منسٹر فور ٹورزم کی ذمہ داریاں سنبھالی یہ پی ایم ایل کاف کی طرف سے دو ہزار آٹھ اور دو ہزار تیرہ میں بھی قومی اسیمبلی کی رکن بنی اکتوبر دو ہزار تیرہ میں انہیں جالی ڈگری کے کیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈسکوالیفائی کر دیا تھا لیکن دو ہزار اٹھارہ میں انہوں نے جالی ڈگری کیس سے کلیر کر دیا گیا اور دو ہزار اٹھارہ کا الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی یہ دو ہزار اٹھارہ کا الیکشن پاکستان تحریک انصاف کے ملک عمر اسلم خان سے ہار گئی اس کے بعد انہیں سیاست میں نہیں دیکھا گیا تھا تب سے سمیرہ ملک سیاسی منظر نامے سے مکمل غائب ہیں ماروی میمن تو آپ کو ضرور یاد ہوں گی سن سے تعلق رکھنے والی اٹھالیس سالہ ماروی میمن نے دو ہزار سات میں پاکستان مسلم لیگ کاف کو جوائن کیا دو ہزار آٹھ میں وہ خواتین کی خصوصی نشست پر قومی اسیمبلی کی رکن منتخب ہوئی انہوں نے دو ہزار گیارہ میں قومی اسیمبلی اور پاکستان مسلم لیگ کاف سے استیفہ دے دیا اور دو ہزار بارہ میں پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر لی دو ہزار پندرہ میں ماروی میمن نے بینظیر انکم سپورٹ کی چیئر پرسن کی حیثیت سے زمانداریاں سنبھالی اور یہ دو ہزار اٹھارہ تک بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی چیئر پرسن رہی اسی دوران سوشل میڈیا پر یہ خبریں بھی گردش کرتی رہی کہ ماروی میمن نے اسحاق دار سے خفیہ شادی کر لی ہے ان خبروں کی ماروی میمن نے ناتستیق کی اور نہ ہی تردید دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات سے پہلے ماروی میمن کے اپنی پارٹی سے اختلافات ہو گئے انہوں نے ٹویٹر پر دبے لفظوں میں اپنے شکوں کا اظہار بھی کیا کئی مرتبہ تو انہوں نے دھما کے دار پریس کانفرنس کرنے کا اعلان کیا مگر گول مول کر گئے پچھلے کافی عرصے سے انہوں نے مسلسل خاموشی اختیار کر رکھی ہے کوئی نہیں جانتا کہ ان کے دل میں کیا ہے جو وہ زبان پر لانے سے کترہ رہی ہیں یہ بھی ایک راز ہی ہے کہ وہ سیاست سے لا تعلق کیوں ہیں اور خاموش زندگی کیوں گزار رہی ہیں اور جہاز سے چھلانگ لگا کر ہواوں میں اڑنے والی نیلوفر بختیار تو آپ کو یاد ہی ہوں گی نیلوفر بختیار کا تعلق پاکستان مسلم لیگ کاف سے تھا انہوں نے 1990 میں پاکستان مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی انہوں نے 1990, 1993 اور 1997 میں پاکستان مسلم لیگ کی الیکشن کیمپینز کی سرپرستی کی سن 2000 کے بعد انہوں نے مسلم لیگ کاف میں شمولیت اختیار کر لی یہ 2004 سے 2007 تک فیڈرل منسٹر فور ٹورزم رہی اپریل دوہزار ساتھ میں ان کی پیرا شیوٹنگ کانٹروورسی سامنے آئی جہاز سے چلانگ رگانے کے بعد ایک اخبار نے کچھ تصویر چھاپی جس میں دیکھا جا سکتا تھا کہ نیلوفر بختیار نے پیرا شیوٹ انسٹرکٹر کو حق کیا ہوا ہے ان تصویر کے سامنے آنے پر ان پر خوب تنقید ہوئی اکیس ماہی دوہزار ساتھ کو نیلوفر بختیار نے وزیر آرزم شوکت عزیز کو استیفہ پیش کیا جسے مسترد کر دیا گیا لیکن نیلوفر بختیار کی کافی اسرار پر یہ استیفہ قبول کر دیا گیا اس کے بعد نیلوفر کو پاکستانی سیاست میں کبھی نہیں دیکھا گیا ایسا لگتا ہے کہ نیلوفر بختیار نے سیاست سے مکمل کنارکشی اختیار کر لی ہے چلے ہم بات ہو جائے کافلی کی خوش شکل اور خوش مزاج خاتون کشمالہ تارک کشمالہ تارک نے دوہزار دو میں مسلم لیگ کاف سے سیاست کا آغاز کیا دوہزار ساتھ میں وہ کومن ویلتھ وومن کمیٹی کی چیئر پرسن منتخب ہوئی دوہزار آٹھ میں پاکستان مسلم لیگ کاف کی جانت سے خواتین کی خصوصی نشست پر رکن منتخب ہوئی دوہزار اٹھارہ میں انہوں نے خواتین کے تحافظ کے لیے وفاق کی موتصد کا عہدہ دیا گیا یہ عہدہ تو کشمالہ تارک کے پاس ہے لیکن سیاست میں ان کا کردار متحرد دکھائی نہیں دیتا اب بات کرتے ہیں انوش رحمان کی انوش رحمان نے اپنے سیاسی کریئر کا آغاز دوہزار ساتھ میں مسلم لیگ نون کی طرف سے کیا دوہزار نو میں انوش رحمان کو مسلم لیگ نون کی ممبر بنا دیا گیا اور وہ پارٹی کے اہم کیسز دیکھنے لگی پنامہ کیسز کے دوران وہ روزانہ عدالت اور پھر میڈیا پر دکھائی دیتی اور پارٹی اور شریف خاندان کو ڈیفینڈ کرتی دکھائی دیتی مبینہ طور پر وہ اس حاکڈار کے بہت قریب سمجھی جاتی تھی مسلم لیگ نون کی حکومت کے جانے کے بعد آج زن تک کسی نے ان کی جھلک بھی نہیں دیکھی نہ جانے اب کہاں غائب ہیں نوزت صادق نوزت صادق نے اپنے سیاسی کریئر کا آغاز دوہزار آج میں مسلم لیگ نون کی جانب سے ناسل اسیمبلی کی سیٹ سے کیا دوہزار بارہ میں مسلم لیگ نون کی جانب سے سینیٹر منتخب ہوئی لیکن اس کے بعد انہوں نے یارہ مارچ دوہزار بارہ میں اسیمبلی کی سیٹ سے استیفہ دے دیا آج کل ان کا بھی کوئی نام و نشان دکھائی نہیں دیتا اور وہ مکمل طور پر سیاست سے غائب ہیں ریحام خان ریحام خان بقاعدہ طور پر سیاسی جماعت کی رکن تو نہیں ہے لیکن عمران خان سے شادی کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے پلات فارم سے کافی متحرک نظر آئیں وہ پارٹی کے مختلف پروگرامز میں جا کر خطاب کرتی رہی اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے کیمپینز کرتی رہی لیکن سیاست میں ریحام خان کا سفر بس اتنا ہی تھا جتنا انہوں نے عمران خان کے ساتھ بطور شریک حیات وقت گزارا جیسے ہی وہ عمران خان کی زندگی سے آؤٹ ہوئیں وہ سیاست سے بھی آؤٹ ہو گئیں اور مستقبل میں بھی ان کا سیاست میں آنے کا کوئی امکان دکھائی نہیں دیتا اب ذکر کرتے ہیں پنجاب کی ایک اور سابق وزیر سغرہ امام کا سغرہ امام ایک بہت بشور سیاسی قرارے سے تعلق رکھتی ہے یہ کشمیر کمیٹی کی موجودہ چیئرمین سید فخر امام اور سابق سفیر سیدہ آبدہ حسین کی صاحبزادی ہیں یہ دوہزار دو میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانت سے پنجاب اسیملی کی رکن منتخب ہوئیں سغرہ امام 24 نومبر 2003 میں منسٹر فور سوشل ویلفیر منتخب ہوئیں اور انہوں نے 18 جون 2004 میں استیفہ دے دیا اس کے بعد انہیں سیاست میں نہیں دیکھا گیا اس ویڈیو میں ہم نے کچھ شخصیات کا ذکر کیا جو سیاست سے کنارہ کشی کر چکے ہیں آپ ان میں سے کس کو سب سے زیادہ مس کرتے ہیں ہمیں کومن سیکشن میں بتائیں ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں چانل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ٹک کریں